ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی وید بلال سر میں دوستو آج ہم پڑھنے والے کلاس ٹینٹ کے سماجی ویجیان کے اتحاس چپٹر نمبر ون اور چپٹر ٹو کے امپورٹنڈ ایم سی کئو دوستو سی بیسک نئے پارٹی گرم کے انوسار اس بار اگزام میں جیادہ سنکھیا میں اور جیادہ نمبر کے ایم سی کئوز آئیں گے دوستو اسی لیے ہمارے دوارہ ایک چھوٹا سا پریاس جس سے آپ کو پرکشہ میں کافی اچھے نمبر لانے میں آسانی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ ہی امپورٹنڈ ہونے والی تو دوستو ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جن لوگوں کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا وہ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور دوستو جن لوگوں جن ویڈیارتیوں دوارہ جن بچوں تر ابھی تک پڑھائی کو سٹارٹ نہیں کیا گیا ہے اور وہ بھی اسمنجس میں ہیں کہ کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں وہ ماتر اس ویڈیو کے مادہم سے بھی دسمی کے بار اگزام میں بہت ہی اچھے نمبر لاسکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا پرسن فرانسیسی کرانتی کب ہوئی اے سترہ سو تیہتر عیسوی میں بی سترہ سو نو آسی یعنی سیونٹی ایٹی نائن میں سی انیس سو پانچ دی انیس سو سترہ دوستو فرانسیسی کرانتی ہوئی تھی سیونٹی نیٹی نائن سترہ سو نیاسی نو آسی سوری چلیے پرسن نمبر دو فرانس کی اٹھارہ سو چار کی ناغرک سہینتہ کو کیا اپما دی جاتی ہے دوستو فرانس کی اٹھارہ سو چار کی ناغرک سہینتہ کو کیا اپما دی جاتی ہے اے چارٹر ایکٹ بی بسمارک کی سہینتہ سی ہٹلر کی سہینتہ یا دی نیپولین کی سہینتہ دوستو فرانس کی اٹھارہ سو چار کی ناغرک سہینتہ کو یا ناغرک کانون کو نیپولین کی سہینتہ کے نام سے جانے آتا ہے یعنی دی اس کا صحیح اتر ہے اگلا پرسن پرسن نمبر تین ویانا سمیلن کی میجبانی کسنی کی اے آسٹریہ کے چانسلر ڈیوک میٹرنیز نے بی بریٹین کے پردھان منتری ویسٹرن چرشل نے سی بشمارک نے دی نیپولین نے دوستو ویانا سمیلن کی میجبانی کی تھی آسٹریہ کے چانسلر ڈیوک میٹرنیز نے یعنی اس کا جو صحیح آنسار ہے دوستو وہ ہے اے پرسن نمبر چار ویانا سندی کے پرنام شروع فرانس میں جو راجون ستہ میں آیا وہ ہے کیا تھا اے رومن ونس بی مارسائی ونس سی بوربو ونس یا ڈی کوئی نہیں دوستو جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے سی یعنی بوربو ونس ویانا سندی کے پرنام شروع ایک بار پھر سے ستہ مواپسی بھی تھی کس کی بوربو ونس کی چلیے سی اس کا صحیح اتر ہے آگے بڑھتے ہیں پرسن نمبر پانچ کون سی بات ویانا سندی کے مادم سے اے بی اور سی تینوں لاغو کیے گئے تھے لیکن ڈی کو لاغو نہیں کیا گیا تھا یعنی جرمن مہاستقہ انتالیس راجون بگستاریگرون نہیں کیا گیا اس سندی کے مادم سے پرسن نمبر چھے ٹوٹی جنجیر کس بات کی پرتیق ہے ٹوٹی جنجیر کس بات کی پرتیق ہے اے انصاف کی بی گھڑتنطر کی سی بربرتہ کی ڈی سوطنطرطہ کی دوستو ٹوٹی وی جنجیر وہ کس بات پرتیق ہے وہ ہے ڈی یعنی سوطنطرطہ کی پرتیق ہے دوستو یہ دونوں چپٹروں کے کافی سارے کے سارے مہتپون ایم سی کیو ہیں اس سے باہر کوئی بھی کوشن نہیں آئے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کیپ نہ کریں اور اس ویڈیو جو ایم پورٹن کوشن کے جو پیڈیا فرس کے لنک ڈسکرپسن میں وہاں سے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پرسن نمبر سات نیپولین کی سہنتہ کو کون سا پرورتن نہیں کیا نیپولین کے سہنتہ نے کون سا پرورتن نہیں کیا اے جن پر آدھاری ویشہ صدقار کے سماپتی کسانوں کے بھو داستہ کو کانونی مانتہ سی سامانتی بھو داستہ کے سماپتی یا ڈ کانون کے سمکش برابری تو دوستو نیپولین کے سہنتہ نے کسانوں کے بھو داستہ کو کانونی مانتہ پردار نہیں کی تھی باقی نیپولین کے سہنتہ نے سارے پرورتن کیے تھے تو بیزہ رائٹ آنسہ تو جنم پر آدھاری اسے دردگار کے سماپتی کر دی گئے نیپولین نے اس کے سامانتی بھو داستہ سواپتی کر دیا تھا اور کانون کے سمجھ برابری کی بات نیپولین نے کہی اور اپنے کانون کے بھو دم سے اس کو لاغو بھی کیا تھا پرسن نمبر آٹھ فرانس میں کس ساسن کے دوران سبھی ویسک پرسوں کو مددگار پر آبت تھا تو اے لوی سولہمے کا ساسن بی جیروندیست کا ساسن سی نیپولین کا ساسن یا ڈی جیکوبین ساسن پرسن فرانس میں نیپولین کے ساسن کے دوران سبھی ویسک پرسوں کو مددگار پر آبت تھا اور ویسک پرسوں کی آئیو نیپولین نے پتیس ورس ندارت کی تھی چلیے پرسن نمبر نو گاندھ دی دکشن فیرکہ سے بھارت کب لوٹے اے اٹھارہ سو نتر عیسوی میں بی انیس سو نو عیسوی میں سی انیس سو پندرہ عیسوی میں اور ڈی انیس سو بی سی سوی میں دوستو گاندھی جی دکشن فیرکہ سے بھارت انیس سو پندرہ یعنی سی اس کا صحیح آنسر ہے انیس سو پندرہ میں مہاتمہ گاندھی دکشن فیرکہ سے لوٹے اور جس دن مہاتمہ گاندھی دکشن فیرکہ سے لوٹے اسی دن کو بھارت میں پرواسی دیوست کی روپ میں منایا جاتا ہے اور ابھی تیس جنوری کو گاندھی جی کی مونی تیتھی کو منایا گیا یعنی تیس جنوری کو ان کا دھیان تھو گیا تھا تیس جنوری انیس سو اٹھالیس کو نادھو رام گوٹتو اور ان کی ہتھیہ کر رہی گئی تھی گاندھی جی نے انیس سو سترہ میں گجرات کی کسانوں کی ساحتہ کے لیے نیمنی میں سے کس اسطان پر ستگرہ کا آجن کیا اے احمداباد بی کھیڑا سی ڈانڈی اور ڈی پور بندر دوستو گاندھی جی نے انیس سترہ میں گجرات کی کسانوں کی ساحتہ کے لیے احمداباد کے کھیڑا یعنی آپ کہتے تھے کی کھیڑا جیلہ میں کسانوں کے لیے ستگرہ کا آجن کیا تھا اور یہ گاندھی جی کے پرطرم تین ستگرہوں میں سے ایک ستگرہ ہے جو گاندھی جی دوارہ دشل افیدیکہ سے لوٹنے بعد شروع کیے گئے پہلا چمپارن پھر کھیڑا پھر احمداباد پرسند گیارہ رولٹ ایکٹ کب پارت ہوا اے انیس سترہ میں بی انیس سو اٹھارہ میں سی انیس سو انیس میں یا دی انیس سو بیس میں دوستو رولٹ ایکٹ پارت ہوا تھا سی انیس سو انیس میں اسے ہم کالے کانون کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اسی کانون کے مادم سے بھارتیوں کو بینا کسی سجا کہ بینا کسی کارن کے یا بینا کسی گرفتار کی گرفتار کر لیا جاتا تھا اور اسی کا ویرود کی دور پہ سبھی لوگ جلی علاوہ آگت میں ایکٹھا ہوتے ہو رہے جلی علاوہ آگت تیکان کو انجام دیا جاتا ہے جنرل ڈائر کے دورہ تیرہ اپریل انیس سو انیس کو اسیو کھلافت اندولن کب شروع ہوا جنوری انیس سو بیس جنوری انیس سو بائس جنوری انیس سو انیس یا جنوری انیس سو تیز دوستو اسیو کھلافت اندولن شروع ہوتا ہے اے جنوری انیس سو بیس این یہ اس کا صحیح آنسر ہے کس اسطحان کی ہنسہ گھٹنا کے کارن گاندھی جی نے انیس سو بائس میں اسیو کھلافت اندولن کو روک دیا اے گورکپور بی چمپارن سی چورا چوری ڈی کوئی نہیں دوستو گاندھی جی دوارہ گورکپور کے اتر پیدیس کی گورکپور جلے کے چورا چوری استان پر جو اگر گسائی بھر دوارہ پریس چوکو جلا دیا گیا اسی گھٹنا کے بعد مہاتمہ گاندھی نے انیس سو بائس میں اسیو گاندولن کو واپس سے لے جس کا بہت سے لوگ دوارہ بیرود بھی کیا گیا تھا چاہے سو بہت چندرپور تو چاہے موتیلال نیرو پرسند نمبر چودہ ان لینڈ ایمیگریشن ایکٹ کب پالت ہوا تھا ا اٹھارہ سو ستابنی سوی میں ب اٹھارہ سو اسی میں سی اٹھارہ سو انسٹھ میں ڈ اٹھارہ سو بیاسی میں صحیح اتر ہے دوستو وہ ہے سی اٹھارہ سو انسٹھ ایسوی میں تو ان لینڈ ایمیگریشن ایکٹ دوستو کیا تھا کس کی تیز بھارتیوں کو بدوہ مزورک بنا کر ان سے دوپ بھارت سے بہار لے جاتا تھا اور وہاں ان سے بیگاری کروائی جاتی تھی پرسن نمبر پندرہ سائیمن کمیشن بھارت کا پہنچا ا انیس انیس ب انیس سو اٹھائیس سی انیس سو کتیس ڈ انیس سو انتالیس دوستو سائیمن کمیشن بھارت پہنچا انیس سو اٹھائیس ایسو میں اور سائیمن کمیشن کے نکتی انیس سو ستائیس میں کی گئی تھی اور بھارت کا پہنچا یہ انیس سو اٹھائیس میں اور اسی کمیشن کا بھارتی اترہ ویروت کیا گیا کارنے تھا کہ اس کمیشن میں کوئی بھی سدد سے بھارتی نہیں تھا اور اسی آندولن کا ویروت کرتے ہوئے لالا لاج پترائی کی مرت ہو جاتی لاتی چارج میں چلیے پرسن نمبر سولہ دسمبر انیس سنتیس میں کونگریس کے لاہور آدی ویشن کی عدستہ کس نے کی دسمبر انیس سنتیسس میں کونگریس کے لاہور آدی ویشن کی عدستہ کس نے کی riendی ماتما گاندھی بی دادہ پاہئی نرو جی سی جوحالا نہرو یا دی ہم بیٹکر دسمبر انیس سنتیس میں کونگریس کے لاہور آدی ویشن کے عدستہ پندی جوحالا نہرو دورا کی گئی تھی اور اسی آدی ویشن میں کونگری دورا پونھ سوراج کے پرستاؤں کو بھی پارید کروایا گیا تھا سترہ ہند سوراج پستک کے لے کے کون تھے دوستو ہند سوراج پستک کے لے کے کھائیں اے بنگال یاری بال گنگا دردلگ بی مہاتمہ گاندی سی سوسما سوراج ڈی پندیت نیرو دوستو ہند سوراج پستک کے لے کے کھائیں مہاتمہ گاندی یعنی بیزہ اس کا صحیح آنسر ہے پرستہ نمبر اٹھارہ بھارت میں جو دن یعنی بھارت میں پہلی بار سو تندرطہ دیوست کے لے کے منایا گیا وہ کون تھا بی چھبی جنوری انیس تیس سی اکتیس جنوری انیس تیس یا ڈی چھبی جنوری انیس تیس دوستو بھارت میں پہلے بار سو تنتر تیجوز کوئی منائے گیا تھا چھبی جنوری انیس تیس کو یعنی اس کا وکلپ صحیح ہے دی انیس پرسن نمبر انیس تیس دوستو ڈانڈی مارچ کا پرارمبوہ اے بارہ بارچ انیس تیس بی بارہ پریل انیس تیس سی بارہ مارچ انیس تیس یا ڈی بارہ جنوری انیس تیس تو ڈانڈی مارچ پرارمبوہ اے بارہ مارچ انیس تیس کو گاندی جی نے اپنے اپنے حصان یعنی سابرمتی تر سے ڈانڈی تک کی آترہ کی تھی اپنے اٹھتر انوائیو کے ساتھ اور نمک اندولن کو نمک کرکو توڑا تھا چھ اپریل انیس تیس کو پہنچ کے ٹھیک ہے دوستو اپنے اٹھتر انوائیو کے ساتھ مہاتمہ گارڈی نے دانڈی مارچ کا پرارمبوہ کیا تھا اور وہیں سے سبینیو کے اندولن کی بھی شروعات بھی ہو گئی تھی اگلا بھرسن گاندھی ایرون سمجھو تھا کب ہوا اے انیس سو کتیس اسوی بی انیس سو نتیس اسوی سی انیس سو تیس اسوی یا ڈی کوئی بھی نہیں دوستو گاندھی ایرون سمجھو تھا انیس سو اکتیس اسوی کو ہوا تھا اور اسی سمجھو تھے بات مہاتمہ گارڈی نے دوسرے گول میں سمیلن میں بھی بھاگ لیا یعنی اس سے پہلے مہاتمہ گارڈی نے کسی بھی گول میں سمیلن میں بھاگ نہیں لیا دوسرے گول میں سمیلن میں مہاتمہ گارڈی نے گارڈی ایرون سمجھو تھے کے مہاتم سے بھاگ لیا تھا پرسن نمبر اکیس انیس سو نتیس اسو میں کونگریس کا دیویشن کہا ہوا اے پنجاب بی لاہور سی ڈلی ڈی بنگال اس کا جو صحیح بیکلپ دوستو وہ ہے بیکلپ بی یعنی لاہور میں 1929 کا کونگریس کا دیویشن ہوا تھا مہاتمہ گارڈی دوارہ کس گول میں سمیلن بھاگ لیا گیا اے پہلے بی دوسرے سی تیسے یا ڈی کوئی نہیں دوستو مہاتمہ گارڈی دوارہ گول میں سمیلن کے دوسرے سنسکرل میں بھاگ لیا گیا تھا یعنی بی ازہ اس کا صحیح انصر ہے پرسند نمبر 23 اور یہ آخری پرسند دوستو بھارت کے کنس نیتا دوارہ تینوں گول میں سمیلن میں بھاگ لیا گیا اے امبیٹ کر بی گاندھی سی پندیت نیرو ڈی کوئی بھی نہیں دوستو بھارت کے ایک ہی نیتا جنہوں نے تینوں گول میں سمیلن میں بھاگ لیا گیا دوستو یہ چپٹر ون اور چپٹر ٹو کے سارے ایم سی کیوز پورے ہوتے ہیں اس سے بار ایک بھی ایم سی کیو نہیں آگے دوستو اور آپ لوگ چینل کو اسی طرح سبسائب کیجئے لائک کیجئے زیر کیجئے تاکہ آپ سبھی تک اور بیل آئیکن کو دبنا نہ بھولیں کیونکہ بیل آئیکن کو دبائیں گے تب ہی دوستو آپ تک ہماری سبھی نوٹیفیکیسر آسانی سے پہنچے گی تب تک کے لئے دھنیواد پڑھائی کیجئے